الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی اباد دیکھیں جو جانور زبا کرنا ہے جانور زبا کرنے کا وقت ہے ایسے مقامات جہاں پہ عید کی نماز واجب ہے وہاں جانور زبا کریں گے عید کی نماز کے بعد اگر ایسے جگہ پہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی ہاں البتہ جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہے چھوٹی بستی ہے گاؤں ہے چھوٹا دہات ہے وہ شہر کی طرح نہیں ہے ایسے مقام پر عید کی نماز تو ہے نہیں تو اب عید سے پہلے بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَعُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا حَازَاً نُسَلِّيَا سُمَّ نَرْجِيَا وَنَنْحَرَا عید کے دن ہم سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں اور جا کر قربانی کرتے ہیں فَمَنْ فَحَلَ فَقَدْ أَسْحَابَ سُنَّتَنَا جس نے اسی طریقے پر کیا کہ پہلے عید کی نماز پڑھی پھر قربانی کی اس نے ہمارے طریقوں کی اختیار کیا ہے اس نے درست کام کیا ہے وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّا مَا هُوَا لَحْمٌ يُقَدْدِمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُسُقِ فِي شَيْئِن اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز نہ پڑھی اور نماز سے پہلے قربانی کر دی اگر کس شخص نے عید کی نماز بعد میں پڑھی اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو فرمائے قربانی نہیں ہوگی یہ گوشت ہے جو جانور زبا کیا اور لوگوں نے کھا لیا اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الازاحی باب و زبہ بعد السالہ کے اندر موجود ہے تو اس میں غفلت نہیں کرنی اور قربانی کے دن دس زلحج گیارہ زلحج اور بارہ زلحج آپ دن کو کریں آپ رات کو کریں رات کو روشنی ہو زبا کرنے میں احسانی ہو درقت نورات کو بھی کر سکتے ہیں بارہ زلحج کی اثر تک تو دس گیارہ اور بارہ یہ تین دن ہیں قربانی کرنے کے قرآن کریم سورة الحج آیت نمبر اٹھائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیشہدو منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات حد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَالْمَعْلُومَاتُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَى تفسیر ابن عبی حاتم لِلْرَازِ کہ یہ جو خاص دن ہیں جہاں اللہ کا نام لینا ہے یہ دس گیارہ اور بارہ یہ زلحج کے دن ہیں حضرت سلمہ بن اکوار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کرے تو چاہیے کہ تین دن کے اندر اندر گوشت کو ختم کر دے ایسا نہ ہو کہ تیسرا دن گزر جائے اور اس کے گھر میں گوشت موجود ہو تو جب تین دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو آپ بتائیں تین دن کے بعد قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہوگی یہ حدیث صحیح بخاری باب ما یکر من لحوم الازاحی کے اندر موجود ہے لیکن یہ بات زیر نشیر فرما لیں کہ یہ حکم پہلے تھا کہ تین دن کے بعد گوشت نہیں ہونا چاہیے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے المستدرک علی السحیحین للحاکم کتاب الازاحی حدیث نمبر 7579 حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا تم قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہو اور آپ قربانی کا گوشت رکھ بھی سکتے ہو گزشت حصال حکم تھا کہ وہاں ضرورت تھی وسائل کی کمی تھی تو آپ نے اجازت نہ دی کہ تین دن کے بعد گوشت رکھیں لیکن یہ شبہ ہرگز نہ ہو کہ کوئی شخص کہہ جی تین دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں تو دین دن رکھ بھی سبا بھی کر سکتے ہیں گوشت پورا سال بھی رکھ رہے ہیں چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں تو پورا سال قربانی تو نہیں کر سکتے یہ مسئلہ اچھی طرح ذہنشین فرمالے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی تین دن ہیں احکام القرآن لتحاوی اسی طرح موتا امامالک کتاب وزہایہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی دس گیارہ بارہ سے لہج ہے افصل دس سے لہج ہے احکام القرآن لتحاوی اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی تفیق عطا فرماتے ہیں سمجھنے کی تفیق عطا فرماتے ہیں